ہمیشہ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا لیکن ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکنا ہی ہے لیکن انسان تو پھر انسان ہے نا زیادہ عمر حاصل کرنے کے لیے کبھی ایکسرسائزز تو کبھی اچھی خواہراب مطلب یہاں تک کہ ہر وہ کام کرتا ہے جسے کہ اس کا ایجنگ پروسس سلو ہو جائے لیکن دوسری طرف آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرنے ہیں اور وہ بھی کوئی جادو ٹونا کر کے نہیں بلکہ سائنس کی مدد سے اب یہ تو نیچر کا رول ہے کہ انسان یا کوئی بھی جو مخلوق زمین پر آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے لیکن سائنس کی مدد سے یہ بھی اب کنٹرول کیا جا سکتا ہے یو ایس کی ایک کمپنی نے ایم موچل ہونے کا ایک فارمیولا جھون دیا جس کا نام ہے کرائونیکس سکورٹس ایریزونا میں ایلکر نام کی ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ کرائونیکس کا یوز کر کے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب اس کمپنی کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ جب پہ انسان کی موت ہو جاتی ہے تو ایکچولی میں مردہ نہیں ہے بلکہ صرف اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ انسانیں گہری نیند میں چلا جاتا ہے اب اسے کچھ سالوں کی ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے جگایا جا سکتا ہے لیکن آخر یہ پروسس ہے کیا؟ چلے آئیے دیکھ لیتے ہیں ایلکر کا بہت بڑا اوپسس ہے جس میں کچھ ایسے بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے ہیں جس میں لیکوڈ نائی پروجن بھرا ہوا ہے اور جس کے اندر کا ٹیمپریچر مائنس ون نائیٹی سکس ڈگری ہوتا ہے یعنی کہ انٹارچکہ سے بھی زیادہ اب ایک کنٹینر میں چار فل بوڈی یعنی کہ انسان کی پوری بوڈی اور پانچ نیو رو بوڈی یعنی کہ انسان کا صرف سر رکھا جا سکتا ہے مطلب دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنا صرف سر فیوچر میں زندہ چاہیے کیونکہ اصلی ڈیٹا اور میمیریز تو برین میں ہی ہوگی ہیں اب وہ برین کو کسی بھی رو بوٹک بوڈی سے اٹیچ کر دیا جا سکتا ہے اور اسے یوز کیا جا سکتا ہے تو اب جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا چاہتے ہیں وہ ایلکر میں فریز بھر کے اپنا نام انڈرول کر دیتے ہیں اور جیسے ہی ان کی موت ہوتی ہے امیجیئٹلی ایک گھنٹے کے اندر ان کی بوڈی کو ایلکر میں لائے جاتا ہے کیونکہ نارملی جب کسی بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اس کا بلڈ سپلائی رک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اورگنز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی لئے سب سے پہلے ڈیٹ باڈی میں بلڈ ٹوک ہوتے رہنا بہت ضرور ہے لیکن ہماری باڈی میں تو 75% پانی ہوتا ہے اگر باڈی کو ایسے ہی لیکوڈ نائکلوجن میں ڈال دیا جائے تو باڈی کے اندر کے سیلز تو کرسٹل بن کے ٹوٹ جائیں گے اور پھر اس انسان کو دوبارہ سے زندہ کرنا تو انپوسیبل ہے اسی لئے جب ایلکر کے لیب میں باڈی کو لایا جاتا ہے تو باڈی میں موجود سارا کا سارا بلڈ پائپس کے ثوقت باہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر انٹی فریز لیکوڈ ڈال کر باڈی ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈرپ کر دیا جاتا ہے اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد باڈی کو بڑے سے ٹینٹ میں ڈالا جاتا ہے جس میں ڈیٹ باڈی سالوں تک پریزرف کی جاتا ہے اب اس پوری پروسیس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو تقریباً بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پچاس سے ساٹھ سالوں میں پھر سے یہ باڈی کو دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا ایسا الگور کا کہنا ہے اور تو اور انسان کی جتنی بھی میموریز ہوں گی اس ساری کی ساری زندہ ہونے کے بعد بھی بیسی کی بیسی ہی رہیں گی اب کمپنی کا یہ ماننا ہے کہ اگلے پچاس سالوں میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ وہ ان پریزرف ڈیڈ باڈیز کو زندہ کر پائیں گے یہ پروسس جتنا آسان لگتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ مہنگا بھی ہے ایک پوری کی پوری باڈی کو پچاس سالوں کے لیے کرپچک کرنے کے لیے دیر کروار روپے لگتے ہیں وہیں نیورو باڈی آئے گی اگر صرف اپنا ہیڈ اور برین کو پریزرف کرنا ہے تو ساٹھ لاکھ روپے لگتے ہیں ابھی تک اس کمپنی میں ٹوٹل 300 ڈیڈ باڈیز کو پریزرف کیا جا سکا ہے اور صرف انسان ہی نہیں بہت سے لوگوں نے تو اپنے پیٹ اینیملز کو بھی منڈنے کے بعد پریزرف کرنے کے لیے رکھ دیا ہے صرف اسی امید سے کہ فیوچر میں وہ پھر سے اپنے پیٹس کو مل سکیں گے کمپنی کے مطابق ان تین سو باڈیز کے لیے وقت ایسے ہیں جیسے رکھ چکا ہے اور فیوچر میں یہ لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکیں اب اس قسم کی سیمیلر کانسپٹس ہم نے کافی ساری موویز میں دیکھتو رکھے ہیں جہاں سو سالوں کے بعد مرا ہوا انسان دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی لائف کنٹینیو کرتا ہے لیکن یہ تو سب کچھ مووی کانسپٹس ہیں اگر اصلی میں یہ ساری کی ساری چیزیں پاسیبل کرنی ہیں تو ہیومن کو میڈیکل سائنس ٹکنولوجی کو بہت زیادہ ایڈوانس کرنا پڑ گا اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ وقت ایسا ہوگا جہاں مننے سے کسی کو ڈڑ نہیں لگے گا لیکن دوسری طرف اگر مرے ہوئے انسان بھی زندہ ہونے لگ گئے تو پاپولیشن کا کیا ہوگا اور اگر انسان لیچر کے دولز کو بھی توڑ کر جینا چاہے گا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ٹکنولوجی اور سائنس انسان کو ہی نگل جائے گا